رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم احساس والے نبی ہیں اور احساس حضور نے امت کا کیا احساس والی زندگی گزاری ہر ہر لمحہ محبوب پریشان رہے یہ تھوڑا عرصہ پہلے ڈاکٹر حارون صاحب مسلمان ہوئے ہیں اور ابھی انہوں نے نا دو تین کتابوں کا انگریزی میں ترجمہ کیا ہے اور بھی کچھ کتابوں پہ وہ کام کر رہے ہیں ہالینڈ کے رہنے والے ڈاکٹر صاحب ہیں تمجھو ہے میری بات پر آپ عزیزوں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے یہ سنا تھا کہ مسلمان دہشت گرد ہیں یہ بم بلاسٹ کرتے ہیں تو میں جہاں لفظ اسلام آتا تھا وہاں سے میں تھوڑا پچ جاتا تھا پیچھے آٹھ جاتا تھا لیکن میرے مزاج کے اندر یہ بات شامل تھی کہ میرے اندر اللہ نے بڑا انسانیت کا جذبہ رکھا ہوا تھا تو میں ایک تنظیم قائم کر رہا تھا میرا خیال تھا کہ ایک ایسی جماعت بناوں کہ جو پوری دنیا کے اندر اسلام توجہ ہے میرے عزیزوں کی کہتے ہیں میرا خیال تھا ایسی جماعت قائم کروں کہ جو پوری دنیا میں لوگوں کی خدمت کرے اور بغیر انتیاز کے کرے اسلام والوں کی بھی اور غیر مسلموں کی بھی لیکن مجھے بڑا دھجگہ رہتا تھا کہ مسلمان سخت گیر قوم میں میں نے بہت ساری جماعتوں کا منشور اور دستور مگایا اور میں نے کہا میں اپنی جماعت کا دستور لکھوں گا تو پہلے گرہ سارا میں مطالعہ کرلوں ڈاکٹروں کا ٹیبل ہوتا ہے اس کے اوپر نہ شیشہ لگا ہوتا ہے نیچے وہ جو چیز ضروری ہوتی ہے وہ رکھ لیتے کہتے ہیں ایک مصر کے مولانا سب آئے ہوئے تھے ہالینڈ کے دورے پر اچھی انگریزی جانتے تھے تو کسی وجہ سے علیل ہو گئے میرے پاس وہ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ میں انسانی حقوق پر کچھ لکھ رہا ہوں کام کر رہا ہوں تو وہ دیکھ کر کے مجھے کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کوئی تنظیم قائم کر رہے ہیں میں نے کہا کہتے ہیں انہوں نے ہلکا سٹچ دیا زور نہیں دیا ویسے بھی جو ہلکی بات ہوتی ہے وہ ذرا دل میں جلدی بیٹھ جاتی ہے کہتے ہیں ہلکا سٹچ دیا کہنے لگے اگر کبھی موقع ملے تو میرے نبی پاک کی بھی سیرت پڑھ کے دیکھا بس ہلکی سی بار اور وہ جملہ چھوڑ گئے حضرت فاضر بریلوی علی رحمہ نے لکھا ضروری نہیں کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ منوا کے اٹھو لیکن میسج ضرور چھوڑ دیا کرو جب انسان کے ذہن میں بات ہوتی ہے نا یہاں سٹاک ہوتا ہے جب بات کا تو جب وہ کام کرنے لگتا ہے تو ایک دفعہ وہ بات سامنے ضرور آتی ہے کہہ دیا کرو انہوں نے کہہ دیا کہ ڈاکٹ صاحب ایک دفعہ حضور کی سیرت بھی پڑھ لیں کہتے ہیں میرے ذہن میں بات بیٹھ گئی مسروف آدمی تھا زیدہ تو نہیں میں مطالعہ کر سکتا تھا لیکن میں ایک دن دس منٹ گھر میں ملے تھے تو میں کمپیوٹر میں بیٹھا اور میں نے کہا کہ انگریزی میں جو کتابیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ہیں ان کو ذرا دیکھتا ہو تو فرماتے ہیں کہ میں نے نیٹ پہ سرچ کیا پہلی حدیث آئی اور میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا حدیث کہاں ہے اے سبلالہدہ وررشاد میں بھی ہے تمزلالمال میں بھی ہے مسند احمد میں بھی ہے ابن اسحاق میں بھی ہے ابن اشام میں بھی ہے اور شاید سیرت کی تمام کتابوں میں آپ کو روایت مل جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث اور روایت کرتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ میں اور ساتھ ہیں سیدنا بلال عبشی رضی اللہ تعالیٰ میں فرماتے ہیں ہم نہ گھر سے نکلے حضور نے فرمایا ذرا جلدی چلو ایک ضروری کام ہے فرماتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ آج روٹین سے ہٹ کر مابوب نے تیز تیز قدم مبارک اٹھائے تیز تیز اور فرماتے ہیں ایک گلی ہم نے کراس کی دوسری گلی میں جو پہنچے تو پھٹے پرانے کپڑے سادھی سی بی بی اور حالت بتاتی تھی کہ بیچاری کسی غریب گھر کی ہے وہ سڑک پہ کھڑی تھی اور رو رہی تھی میرے کریم رسول نے فرمایا بلال اسے پوچھو کیا مسئلہ ہے کیوں روتی ہے تو حضرت سلمان ارز کرتے ہیں میں نے کہا حضور میں پوچھ لیتا ہوں آپ جائیے کام بڑا ضروری ہے جو نکلیں میں معلومات کرتا ہوں تو محبوب نے فرمایا نہیں اس کے آنسو پوچھنے سے ضروری کوئی کام بھی نہیں پہلے اس کی داد رسی ہوگی اسے پہلے پوچھا جائے گا روتے نہیں رہتے لوگ گھروں میں لوگ گزر نہیں جاتے چھپ کر کے کتنے لوگ تڑپتے کون احساس کرتے نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم رکے اور اس خاتون سے پوچھا کیا بات ہے اس نے کہا کہ بات کوئی بھی نہیں میرا ایک ہی موٹا سا مسئلہ ہے کہ وہ کیا کہنے لگی میں غریب ہوں اور غریبی بزاتے خود بہت بڑا گناہ ہوتی لوگ بڑا جرم سمجھتے ہیں بزاتے خود میں نے شروع میں کہا نا کہ مذہبی سٹیج کی بھی صدارت غریب آدمی نہیں کر سکتا کیونکہ غریب جو ہوا جدکل دتھی ہونی ہونے نیڑے بیڑھا ہے نا جی جدکل نہیں ہونے پچھے جا کے بیڑھا اینڈ تھے کھل کڑھا دتھی ہے اس سٹیج پہ بھی غریب آدمی کی صدارت نہیں ممکن ہوئی نہیں سکتا میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلے اسے پوچھو کیا مسئلہ ہے وہ کہنے لگی میں غریب ہوں بڑی ہو گئی ہوں ساری زندگی غلامی میں گزاری ہے تیل لینے آئی تھی پانچ دینار کا بوتل میں تیل بھروایا ہے اور اب بڑی ہونا تو کمر درد کرتی ہے پیر پیچھے موڑا ہے تو میں گری ہوں تیل زمین پی گئی ہے اب زمین تو واپس نہیں کرتی لیکن واپس جاؤں گی تو ایک یہودی عورت کی ملازمہ ہوں وہ درے سے مارے گی کھالو دیڑ دے گی میں بڑی پریشان ہوں اب نہیں مار کھائی جاتی ہے ڈیاں بوڑی ہیں قربان جاؤں حضرت بلال کو حضور نے حکم دیا فرمایا دوڑ کے گھر جا پانچ دینار لائے حرماتے ہیں پانچ دینار لائے تیل خرید کے دیا وہ پھر رونے لگی فرمایا آپ کیوں روتی ہے اس نے کہا بتایا نہ غریب ہو غریب کا جرم کوئی نہیں ہوتا لیکن پیس دیا جاتا ہے پھر بھی مار تو اب بھی پڑے گی اب کیوں پڑے گی تو اور اس کہنے لگی محبوبہ مار اس لیے پڑے گی کہ دیر سے کیوں آئی ہے تو میرے کریم رسول اور وہ بیبی حضور ابھی آئے ہیں مدینہ طیبہ امام یوسف صالح فرماتے ہیں ابھی آئے تھے حضور سبل الودہ ورنشاد کے مصنف کہتے ہیں ابھی آئے تھے نبی پاک وہ جانتی بھی نہیں تھی تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا مار پڑے گی کہاں او بھائی کانسلر جو کل آپ کو کہہ رہا تھا میں آپ کا خادم ہوں کانسلر بے گناہ بلکہ ہمارے اسیچو صاحب اگر چودری پہ پرچا آجائے تو اس کو ٹیلی فون کر کے پوچھتے ہیں صاحب جی توڑے خلاف درخواست آئی ادا کی کرنا ہے تو غریب آدمی بیچارہ اس کی گلتی یہ تھی کہ وہ غریب تھا تو اس نے ریڑی لگا لی چوک میں اس کو دبوج کے لے گئے تنوں پتہ نہیں ہے تھے نیکلوئی دا تو اس کے پاس کل انویسٹمنٹی پانچ ہزار تھی سارا لے گئے پھر وہ کانسلر صاحب کے پاس چلا گیا ہے سارا میرے نال چلے آجائے ذرا میں تھانے جانا ہے انہیں کہے گھڑیک رہی ہے پیسے ہیں نہیں ہمیں تھانے جائی دے اب وہ گاڑی لائے پتہ نہیں کہاں سے لائے تھانے پہنچا ہے اور یہ یہ ہے ہمارا حال کہ وہ ایسے چو بھی بیٹھا ہے کرسی پہ اور کانسلر بھی کرسی پہ بیٹھا اور وہ غریب پیروں میں بیٹھا ہے اور آت باندھ کے کہہ رہا میری ریڈی دے چھڑو میریاں چار تھی آنے تو میں شامی کھانا کھڑنا ہے کدھر گیا امت کا وزوق ساری زندگی ناتیں سننے والوں بتاؤ تو صحیح نات نے تاثیر کیا دی ہے روح کو اگر ابھی بھی گھاڑی گریب کے پاس کھڑی نہیں ہوتی تو پھر کیا اثر ہوا ساری زندگی نات سننے کا میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خاتون سے یہاں کانسلر ساتھ نہیں جاتا کہتا ہے کر دیا ٹیلی فون صویرے نو بجے پہنچ جانا اور کائنات کی سب سے موزد شخصیت حضرت سیدنا بلال عبشی رضی اللہ تعالی انہوں نے فرماتا ہے میرے نبی پاک نے فرمایا بی بی چال میں تیرے ساتھ چلتا ہوں گویا اللہ کی ساری رحمتیں اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگیں اور آگے آگے نہیں ساری کتابیں پڑھ لو وہ پھٹے پرانے کپڑوں والے بی بی آگے آگے اور اللہ کے کریم رسول پیچھے پیچھے ساری گلیاں اس نے پھرائیں مدینے کی سہرہ آگیا ایک دروازے پہ دستک دی اس نے مالکن آئی وہ بی بی بات میں کہتی ہے میں بھی بڑی ڈاڑی تھی طاقت ہی نہیں تھی میرے سامنے کو کھڑا ہو سکے لیکن جب میں باہر نکلی تو میں نے نور کے حالے میں لپٹی ہوئی یہ کزیم اسدی کو دیکھا فرماتے محبوب کے گورے چٹے رنگ کے اوپر کالی ظلفیں اور محبوب پاک کی مقدس آنکھیں جب تک بات کرتے رہے نظر زمین پہ جھکی رہیں شرم و حیاء والی رسول نے بڑے میٹھے بڑے دھیمے بڑے خوبصورت لہجے میں کہا بریلی کے امام فرماتے ہیں نیچی نظروں کی شرم و حیاء پہ درود بڑے دھیمے لہجے میں فرمایا تیری نکرانی ہے تیری عورت کہتی ہے میں تو حضور کے جلبوں میں مہم ہو گئی کہ سادگی میں اتنا حسن میں نے دیکھا ہی نہیں تیری نکرانی ہے کہا تو میرے محبوب نے فرمایا بیچاری کی گلتی کوئی نہیں اسے مارنا نہ اس سے تیل گر گیا تھا نیا خریدتے دیر ہو گئی رو رہی تھی تو میں سفارش کرنے آیا ہوں وہ خاتون کہتی ہے کسی کی نہیں مانی تھی پر محبوب کے جملوں میں تاثیر اتنی تھی ککھ سواد نہیں مشری اندر اصا کھنڈا میں چکھ ڈٹھیاں اے نا ساریاں شہوان آلو گلہ سجن دیاں مٹھیاں فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ نہ کہنا کہنے لگی نہیں کہتی میرا وعدہ رہا کچھ نہیں کہوں گی اب میرے عبیب نے پھر نظر اٹھائی اور اس غریبینی کی طرف دیکھا اور فرمایا تو اگر کہے تو میں جاؤں تو اگر کہے تو میں خود بھیک دیں خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو تو اگر کہے تو میں جاؤں اس نے خراج پیش کیا تو چاند آنسو گرائے کہنے لگی محبوبہ جیسے بندہ نوازی پھیرا حضرت بلال کہتے ہیں میں پیچھے رہ گیا میں پیچھے رہ گیا تو وہ دونوں بی بیاں دوڑ کے میرے پاس آئی کہنے لگی بتا تو صحیح ہے کون یہ بتا تو صحیح کون تھے تو حضرت بلال کہنے لگی تم نہیں جانتے جناب بلال فرمانے لگے یہی تو ہیں جنہیں اللہ نے سچا رسول بنا کے بھیجا ہے بی بیاں دوڑ کے آئی کہنے لگی محبوبہ دروازے تک آئے ہو تو خالی تو نہ نہ لٹاؤ میر بانی فرماؤ ہمیں بھی کلمہ پڑھا دو ڈاکٹر آرون کہتے ہیں وہ بی بیاں وہاں کلمہ پڑھ رہی تھی اور میں حدیث پڑھ کے کلمہ پڑھ رہا تھا بھائی اگر اگر دولت احساس ہے نا پھر تو زندہ ہے جو زندہ ہوتا ہے اس میں لچک ہوتی ہے تو مر جاتا ہے وہ اکڑ جاتا ہے اگر زندگی ہے تو پھر احساس ہونا چاہیے اگر تیرے اندر زندگی ہے تو پھر احساس ہے اور اگر تیرے اندر احساس نہیں رہنا تو پھر زندگی زندہ دلی کا نام ہے مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں احساس سے مروت پیدا کریں تھوڑا سا دائیں بائیں بھی دیکھیں تھوڑا پلٹ کر بھی دیکھیں کہ کہیں آپ کی ضرورت تو نہیں تیرے دین میں دیکھیں